پاکبانی میں خوش آمدید پاکبانی میں آج ہم جونیپر کے پودے پہ کام کرنے والے ہیں اس پودے کی آج ہم انیشل وائرنگ کریں گے اس سے پہلے میں نے ایک سال پہلے اس کی ٹرنگ شاپ تو کی ہوئی ہے لیکن میں نے اس کی وائرنگ ابھی تک نہیں کی اس پودے کو میں نے پچھلے سال کٹنگ سے اگایا تھا تو میں نے اس کو زمین میں لگا دیا تھا تو اس لیے ابھی اسے زمین سے نکال دوں اور اسے بولسائی کے سفر پہ شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں جو سوئل یوز کروں اس میں ففٹی پرسن کمپوزٹ ہے اور ففٹی پرسن بھالو مٹی ہے اچھا اس پودے کو میں نے مٹی سے نکال کے پانی میں بھگو دیا تھا تاکہ اس کی رونٹ سوکھیں اس کی وائرنگ کے لیے میں ثری میلی میٹر کی الیمینیم وائر یوز کروں گا اور اس کو ڈبل چڑھاؤں گا اس کے اوپر ٹیکنڈ وائر بھی میں سیم پہلی والی وائر کے بلکل ساتھ ساتھ سے گزاروں گا تاکہ بعد میں یہ ڈھیلی نہ ہو پیٹرن سیم رہے ان کا اس سے پہلے کہ میں اسے ڈراؤ کے اوپر پلانٹ کروں میں چاروں کے پہلے اس کی ٹرنگ کے اوپر وائر چڑھا لیں اگر آپ باغبانی پر نہیں ہے تو باغبانی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبالیں تاکہ ہمارا رابطہ بنا رہ سکے اس کی مین ٹرنگ کے اوپر میں نے وائر چڑھا لی ہے تو اب اس کی رونٹ سے میں ساری مٹی اتارتا ہوں تاکہ اس کو ہم راک کے اوپر پلیس کر سکے اس پورٹ کے ڈرینیج ہول پہ کپڑا بے رکھ لیتا ہوں اور اس میں مٹی ڈالتا ہوں اس پودے کو اس راک پہ سٹیبل کرنے کے لیے میں دو الیمینیم وائر کروس پہ اس کے اوپر چڑھا دوں گا تاکہ یہ بعد میں ہلینا اس سے چلیں آپ اس کی ٹرنگ کو شیف دینا شروع کرتے ہیں ملسائی میں ہم نیچر میں اگنے والے کسی بھی درخت کی منیچر فارم بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو روٹ آور آک سٹائل ہوتا ہے اس میں ہم پہاڑوں کے اگنے والے درختوں کی کاپی کرتے ہیں آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا پہاڑوں کے اوپر پتھروں کے اوپر سے درخت اگرے ہوتے ہیں اور ان کی روٹس آلموس پتھروں کے اوپر سے ہوتی بھی جاری ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم نے وہی کوشش کر دی ہیں اس کی مین ٹرنگ لائن کو میں نے یہاں سے ایس ٹائپ چھیب دے دی ہے اب اس کی جو مین ٹرنگ لائن ہے اس کو ہمیں تھوڑا سرہ چھوٹا کرنا ہے لیکن چھوٹا کرنے سے پہلے میں سوچ روں کے ڈیڈ پارٹ بنا لیں اور اس کو شیف دے دیں یہ روٹس اس کے اسٹیبلیش ہوتے ہوتے اور یہ کم سے کم دو ایک سال لگ جائیں گے دو سال بعد تھوڑا بہت لگنا شروع ہوگا یہ پروپر روٹ ہو رہا ہے یہ والی برانچ بہت نیچے ہے اس کو پاٹ دیتے ہیں اور یہ والی نیچے سے آ رہی ہے تھوڑی ساری مٹی ڈال کے روٹس کو کور کر دیتے ہیں یہ والی برانچ بلکل اوپر جا رہی ہے تو اسے کاٹتے ہیں اس برانچ کے لیے ویر تھوڑی ساری تھیک ہے ویسے پوائنٹ فائیو میلی میٹر کی میرے پاس پڑی نہیں ہے ورنہ وہ اس کے لیے ٹھیک رہنی تھی جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ ایورگرین پود ہے اور ایورگرین یعنی کہ سادہ بھار پودوں میں ہمیں لائیپ روش ہوگی ہوتی ہے ورنہ اس کی برانچز میں جو سیپ کا افلو ہوتا ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوتا تو آپ بھی جب اس طرح کے پودے کی کٹنگ کریں تو لائیپ روش یعنی کہ زندہ پتے ضرور وہاں پہ چھوڑیں ورنہ برانچ آپ کی سروائیو نہیں کرنے والی ایکسٹرہ برانچز جو مجھے نہیں چاہیے وہ میں اٹھاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ جونیپر کی ہے جو ٹائپ ہے یہ عام طور پر بارڈ یا پھر ہیچ منانے کے لیے استعمال ہوتی ہے لان میں کیونکہ اس کی گروت کا پیٹرن ورٹیکل ہی ہوتا بلکہ ہوریزنٹل ہوتا ہے اس پودے کی خاص بات مجھے یہ لگ لیا کہ دوسرے جونیپر کے مقابلے میں اس کا جو پتے ہوتی ہیں وہ زیادہ کمپیکٹ ہوتی ہیں تو اس کمپیکٹ گروت پیٹرن کی وجہ سے اس کی فیچر میں جو پیٹز ہیں وہ تو کافی خوبصورت بن سکتی ہیں اب ایک لیٹ کا استعمال کرتے ہوئے میں اس میں ڈیڈ پارٹ بناؤں گا جونیپر کے پودے کی لکڑی لائٹ کل رہی ہوتی ہے تو اس پودے میں خاص طور پر ڈیڈ پارٹ یا ڈیڈ برانچیز اگر آپ بنائے تو کافی خوبصورت لگتی ہیں اس کی اوورال ہیٹ میں نے اس سے زیادہ بڑی نہیں ہونے دینی لیکن اس کے اوپر میں سیکریفیشل برانچیز گرو ہونے دوں گا اور انہیں کٹ کرتا رہوں گا ٹائم تو ٹائم تاکہ اس کی ٹرنک جو ہے وہ تھوڑی ساری تیک ہو جائے اب اس پودے میں ایک سال تک میں کچھ بھی نہیں کروں گا اسی طرح اسے گرو نہیں دوں گا بس چینگنگ میں نے اس میں یہ کرنی ہے بس اس کی وہ روٹ سے راک کے اوپر ہیں انہیں بھی مٹی سے کور کرنا ہے تاکہ پودا راک کے نیچے بھی اپنا پروپر روٹ سسٹم اسٹیبلش کر سکے جب ہمیں راک کے نیچے تھوڑی بہتی روٹس مل جائیں گی تو اس کے بعد ہم یہ مٹی اوپر والی اٹھا دیں گے سال تک امید ہے اس میں تھوڑا بہتا کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا اپنی رائے کے برائے میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو قائلی اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شاہر بھی کر دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں اللہ حافظ